موسیقی السلام علیکم سٹورنٹس میرا نام ہے علیاس خان اور میں دوبارہ کے خدمے میں حاضر ہوں قانٹیٹی سروے کے نئے لیکچر کے ساتھ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر نمبر ٹو قانٹیٹی سروے ایسٹیمیٹ اینڈ کاسٹنگ آج کا جو سبجکٹ ہے جو کانٹینڈ ہے وہ ہے ٹائپس آف ایسٹیمیٹ کہ ایسٹیمیٹ کے کتنی اقصام ہے ٹھیک ہے تو ایسٹیمیٹ کی بیسکلی ٹو ٹائپس ہے مر ایک اوریجنل ایسٹیمیٹ نمبر بی ریپیر ایسٹیمیٹ اوریجنل ایسٹیمیٹ ہم کسی بھی نئی تعمیر کا یا نئی کنسٹرکشن کا جب ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو اسے ہم اوریجنل ایسٹیمیٹ کہتے ہیں اور ریپیر ایسٹیمیٹ جہاں پہ ہم رینویشن کرتے ہیں ریموڈلنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ریپیر ایسٹیمیٹ تہار کرتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اوریجنل اسٹیمیٹ پڑھتے ہیں اس کی پھر فالوینگ ٹو ٹائپس ہے رف کاسٹ اسٹیمیٹ اور ڈیٹیل اسٹیمیٹ تو رف کاسٹنگ جو اسٹیمیٹ ہے یہ کوئی بھی پروجیکٹ تعمیر کرنے سے پہلے اس کے متعلق اس پر آنے والے لاغت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے اس کا ایک ریٹ مختص کرتے ہیں اور ریٹ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پھر اس پہ بجلی گیس والٹر سپلائی سینیٹری اس کا پرسنٹیج ڈالا جاتا ہے کی پائنٹ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے اور پھر اس پہ جو کانٹینجنسیو کاسٹ ہے اتفاقی اخراجات وہ ڈالتا ہے اور پھر اس کا ایڈمنسٹریٹیف اپرویل لیتا ہے کسی بھی محکم ایسے وہ کمیونکیشن ان ورکس ہو نیشنل ہائی وی ایتارٹی ہو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہو این اے چھے ہو ایف ڈبلیو جتنی بھی وہ محکم آنا ہے تو وہ کرتے ہیں پی اے چھے پی کے اے چھے جتنی بھی ہے اور افکاس اسٹیمیٹ پورا بیلڈنگ تو کسی بھی بیلڈنگ کے لیے افکاس اسٹیمیٹ اس طریقوں پہ ہوتا ہے پر یونٹ ہوتا ہے پر یونٹ مطلب کہ ہم کوئی ہسپیٹل بنا رہے تو یہ تین سو بیٹ کا ہسپیٹل ہے اور میں ایک بیٹ کا حساب لگا کے اتنے میں یہ ہسپیٹل بنا رہا ہوں یا آپ اگر تیٹر بنا رہے تو اس کا حساب پر ایک دامپل اس ٹیٹر میں پانچ سو بن دیاتے ہیں تو اس سیٹ کے لیے ہاتھ سے وہ لگاتے ہیں تو ہی پر یونٹ اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر کالج بناتے ہیں تو اگر کالج میں ٹین تاؤزنڈ سٹوڈنٹس ہیں تو ہم ایک سٹوڈنٹس کے حساب سے اس کا ریٹ اس میں سب وہ ہوتا ہے میٹیریل مزدوری لیبر وغیرہ سب ایسی کے حساب سے ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پلنٹ ایریا بیسیز یا جسے ہم کورڈ ایریا بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے پہ آپ کا پروجیک کرنا ہے بائیس سو روپی پہ یا اٹھائیس سو روپی پہ سکوئر فورٹ یا سولہ سو تو اس کو ہم پلنٹ ایریا بیسیز اسٹیمیٹ کہتے ہیں یہ اندازن ہے مطلب کسی آئیٹم کا خاص ایمونٹ نہیں بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے کیوبیک ریٹ سسٹم کیوبیک ریٹ اسٹیمیٹ جو ہے نا وہ آپ ایک کیوب سے لگاتا ہے کہ جی میں اتنے میں ایک کیوب کا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پر یونٹ لنک پر یونٹ لنک مطلب آپ ایک بونڈری وال بنا رہے ہیں فر ایکزامپل سچ سو فوٹ بونڈری وال ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو سو فیٹ کو اتنے میں بنا رہتا ہوں تو اس میں جتنے بھی اس کی چارجے دے وہ سارے کے سارے شامل ہوتا ہے یہ جو این آئی ہی بلڈنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہائی وے یا روڈز پہ کام کرتے ہیں تو اس کا حساب فی کلومیٹر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کی سائیڈز ویٹ کیمبرز جتنی بھی ریٹیننگ والد سب کچھ آ رہے ہیں ایک کلومیٹر کا ریٹ نکال کے پچیس کلومیٹر کا روڈ ہے تو پچیس کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے فور ارگیشن چینل سیم ایسی طرح ہے اس میں دو سسٹم ہے اگر آپ فی کلومیٹر کے لحاظ سے یا فی میل کے لحاظ سے مائل کے لحاظ سے آپ اس کا اسٹیمنٹ نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے ایدر وائز اس ایریگیشن سے جتنا علاقہ ایریگیٹ ہو رہا ہے جتنا ایریا اس کا ایریا معلوم کر کے اس ریٹ سے ضرب دیا جاتا ہے اب بریجز این کلورٹس ہیں تو کلورٹس تو چوٹے ہوتے ہیں فرس تو کلورٹس این بریجز میں فرق دکھائے کہ یہ ہے کیا نیچے کومنٹ باکس میں مجھے بتائے کہ بریج اور کلورٹ میں کیا فرق ہے میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے تو کلورٹس نمبر اف کلورٹس سے کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کلورٹ دس ادار میں بنانا ہے بیس ادار میں اور ٹین نمبر اف کلورٹس ہے تو ملٹیپلائی بائی نمبر اف کلورٹس ملٹیپلائی بائی ریٹ فر وٹر ٹینک سوری بریجز تو بریجز کا ہم فوٹ کے حساب سے کرتے ہیں یا سپین کے حساب سے کہ ہم یہ سپین اتنے کروڑوں میں کر رہے ہیں تو ملٹیپلائی بھی جتنے بھی سپین ہے فر وٹر ٹینک وٹر ٹینک کے لئے ہم نے لیٹر یا گیلنوں سے معلوم کرنا ہوتے کہ یہ ون تاؤزن گیلن ہے اس کی کوانٹیٹی یا اس کی والیو اور ہم نے ون گیلن پانچ سو روپے میں بنانا ہے تو ون تاؤزن ملٹیپلائی فائیو ہنڈرڈ اے فیپٹی اچھا یہ تا روف کاسٹ اسٹیمیٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو آتا ہے ڈیٹیل اسٹیمیٹ تو ڈیٹیل اسٹیمیٹ ہے کیا اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو آپ اس کے لئے ایک ایک چیز کا یعنی ایک ایک آئٹم کا تخمینہ لگائیں گے اسٹیمیٹ نکالیں گے ٹھیک ہے اس میں سپیسیفیکیشن ہوتا ہے اور ڈرائنگ ہوتا ہے ڈیزائن ڈیٹا ڈیزائن کی جتنی بھی ڈیٹا ہے اور آہ ریٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کوانٹیٹیز نکالتے ہیں آہ یا ایماؤنٹ معلوم کرتے ہیں اور یہ ایماؤنٹ فائب پرسنٹ سے ایک سیٹ کر جائے تو پھر یہاں پہ ایک آپشن آ جاتا ہے پھر ہمیں ریوائد اسٹیمیٹ بنا رہے ہیں یا ٹیک نکل سینکشن اور اس کی باقاعدہ ہم منظوری لیتے ہیں تو منظوری کے بعد وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اپروڈ کے جاتے اور آگی آہ کار ہوئے یا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ریپیر اسٹیمیٹ ایماؤنٹ یہاں پہ بی شروع ہوتا ہے ریپیر اسٹیمیٹ ریپیر اسٹیمیٹ تین ٹائپس کا ہے انول ریپیر اسٹیمیٹ کوڈرینیل ریپیر اسٹیمیٹ اینڈ سپیشل ریپیر اسٹیمیٹ انول ریپیر اسٹیمیٹ جو ہے وہ سالانہ اسٹیمیٹ ہوتا ہے مطلب آم کسی سٹرکچر کو آم کسی سٹرکچر میں کام کر رہے ہیں تو اس کا قابل استعمال جنگی بھی مرمت ہے اب اس کو اس کا وہ لگاتے ہیں تخمینیں لگاتے ہیں کہ جی سالانہ اس پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے یا کسی مروڈ کا شولڈر بنا رہے ہیں اجد بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ انول ریپیر پھر ایک قوارڈرینیل ریپیر تو یہ چار سالہ مرمت ہوتا ہے اس میں پر ایک زمپل ہم ایک کالیش کر رہے ہیں تو یہ چار سالہ مرمت اس میں شامل ہے اس میں یہ ریپیرنگ ہے کہ اس کا ہم پلسٹر دے کے پینٹنگ دے کے دروازوں کو دے کے کیوڑکیوں کو دے کے ریلنگز کو دے کے تو اس میں قوارڈرینیل ریپیر میں یہ شامل ہے پھر اس کے بعد جو ہے سپیشل ریپیر اسٹیمیٹ تو اس کا کوئی عرصہ متعین نہیں ہوتا کہ ہم نے اس ڈیوریشن میں یہ کم کرنا ہے بلکہ یہ بلڈنگ یا سٹرکچرز کو سیلاب فلڈ یا ارتکوک کے بینہ پہ اس کو ہم دوبارہ دروس کرتے ہیں اس کو دوبارہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس کی لئے ہم سپیشل ریپیر اسٹیمیٹ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا ہے لیکچر دو کا اینڈ اپ تو امید کرتا ہوں بہت انٹرسٹرنگ لیکچر تھا مجھے خود بہت دلچسپی ہے اسی میں تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھتے رہے کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کومنٹ بکس میں کریں کوئی بھی رائے دینی ہو کوئی بھی انسر آپ کو درکار ہو تو ہم انشاءاللہ ٹائم پہ آپ کو ریپلائی کریں گے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلائک آن پریس کریں تاکہ میں جتنی ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ٹائم پر نوٹیفیکیشن مل جائے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ